اسلام علیکم ناظرین پروگرام پروفیسر آن لائن کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کے پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت ہیں جناب کنل ریٹائر ڈاکٹر عبدالجبار بھٹی صاحب کنل صاحب بیسیکلی ایڈونچر ٹرینر ہیں اور مونٹینئر ہیں اور گو کہ یہ ان کا تعلق میڈیکل پروفیشن سے ہے لیکن اس کے بعد اپنی شوق کی تسکین کے لیے ایڈونچرس ایکٹیوٹیز میں ان کا ایک نام ہے کنل صاحب ماشاءاللہ سے ستارہ امتیاز ملٹری ہیں پرائیڈ آف پروفارمنس ہیں صدر پاکستان کی طرف سے اور تمغہ بسالت ہیں اور پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے ساٹھ سال کی عمر میں ماؤنٹ ایوریس سمٹ کی ہمارے لیے بڑا فخر اور ہمارے لیے بڑی خوشکستی کنل صاحب آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بائی پروفیشن آپ جو ہے میڈیکل فیلڈ تھی آپ کی میڈیکل کے لوگ بچے بڑے پڑاکو سے مشہور ہیں کیونکہ ان کی ذرہ پروفیشنل ریکوائمنٹ ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا اور دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑا کم لوگ کوئی ری کریشنل ایکٹیوٹیز کی طرف آتے ہیں لیکن آپ نے کیسے آپ نے ایک ایڈونچر ایکٹیوٹیز کی طرف آئے بلکہ ایکسٹریم ایڈونچرز کی طرف آئے تو یہ تیلڈ کیسے ہوا اس کی طرف اصل میں میرے حالی یہ سوال اگر الٹا پوچھتے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ میڈیکل میں کیسے چلا گیا کیونکہ یہ اس طرح کے جو ہے لائک جسٹ ایکسپٹنگ چیلنج اور اس قسم کے مشکلات مشکل کام کرنا جو بھی نظر آتا تھا تو داٹ ہیڈ بین مائی ہوبی نہ مانٹینگ بٹ پھرم بیگنگ میں بس اسی طرح کا تھا تو پھر پڑائی میں بھی پڑائی کو بھی ایکچولی میں نے جو میٹرک میں جب آپ نے چوز کرنا تھا بیٹوین دا ٹو کیٹیگریز کے سائنس پڑھیں یا وہ دوسرے آرٹ سبجیکٹ پڑھے جائیں امنٹیز گروپ پہ رکھا جائے تو مجھے پتا چلا کہ یہ زیادہ چیلنجنگ ہے اگر سائنس پڑھا جائے تو وہ بھی میں نے ایک چیلنج سمجھ کے کیا تھا اور اسی گو میں پھر وہ چونکہ پڑائی میں اتفاق سے کافی اچھا تھا سکول میں ٹاپ کرنا ڈسٹک میں وہ لیول ایک تھا میرا تو اس کی وجہ سے میرے اوپر پریشر بھی تھا زیادہ دائیں بائیں سے ٹیچرز کا گھر والوں کا کہ جی نہیں پتر نو ڈاکٹر ہی بنانا ہے تو بہرحال آئی ایکسپٹڈ ڈیٹ چیلنج آل سو اور میں نے پھر میڈیکل میں بھی گیا اور لیکن یہ جو تھا ڈیفرنٹ لائک آپ کی طرح اس وقت یہ سیونٹیز ارلی سیونٹیز میں آئی سٹارٹڈ ویڈ مارشل آرٹس مجھے وہ سپورٹس ایک چیلنجنگ لگی صحیح باقی سپورٹس بھی میں جو بھی کرتا تھا لیکن یہ مجھے ذرا چیلنجنگ لگی تو آئی سٹارٹڈ ویڈ دیٹ اور اس کے بعد دیورنگ مائی سٹیڈیز آئی سٹی ایم اکراس مانٹین رنگ اور وہ میں نے ایک آرٹیکل پڑا اور آرٹیکل میں مجھے لگا کہ یہ واقعی بہت ایک بڑا چیلنجنگ ہے کام تو وائی ناٹ ٹو ڈو ایٹ صحیح اثر وائز آئی بلانگ ٹو آ سوسائیٹی کہ جدھر مانٹیننگ کا کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا کوئی پڑا لکھا نہیں تھا ادھر کوئی اخبار ہمیں کبھی ملتی تھی اور آئی ڈونٹ بلانگ ٹو مانٹینز یہ بھی ایک ہے سینٹر پنجاب میں پیدا ہوا وہیں پہ پڑا پڑا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا گجرمالا کا تو آہ لیکن جب مجھے یہ اسی کی وجہ سے کہ اس میں مجھے جب چیلنج نظر آیا اس وقت تک میں مارشل آرٹس کافی کر چکا ہوا تھا تو آہ اور میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو دن آئی آہ ٹوک آور دیس فوری طور پہ میں نے الپائن کلب آہ پاکستان کا ایڈریس بھی تھا دیا ہوا میں وہاں اس کو جوائن کیا انہوں نے آہ نیکس ویڈی نیکس ٹیئر مجھے آفر کیا کہ یہ آپ کوئرس کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ زندگی میں اس کوئرس کے اوپر میں ریلیٹیبلی ہائر ماؤنٹینز کے اوپر گیا اور میں نے برف دیکھی صحیح لائی گلیشیو دیکھا بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں اور وہاں سے پھر میرا سفر شروع یہ نائنٹین ایٹی ایٹی ون کی بات ہے اس وقت سے پھر پھر اس کی اندر بھی چلتے رہے یہ بھی کیا پھر فوج میں آگے پھر فوج میں آگے پھر فوج میں آکے ایوز لکی ویری لکی کے ادھر میں نے جوائن کیا اور ویدن فیو ایئرز آرمی نے ہائی ماؤنٹینز ایکسپیڈیشن شروع کر دی اور وہاں تقریباً دس سال کا عرصہ ہے کہ جس میں آرمی نے ریگولر ہائی ماؤنٹینز پہ جانا شروع کیا تو اس طوران ادھر وائز ایک ہوتا تھا کہ لوگ لیزن آفیسر کے طور پہ جاتے تھے فرس ٹائم میں اس لیزن آفیسر کیا پہ جسٹ ویزیٹڈ بالتورو گلیشیر آئیڈرینٹ کلائن کیونکہ آئیڈ دن آلسو ایوز لکی دیکھا ہے کہ آئیوز لیزن آفیسر ویڈ دا ورڈ ٹاپ موسٹ آلیجنٹ رائنھولڈ میچنر اچھا اس کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملا تو اسے سیکھا بھی میں نے بہت کچھ تو نیکسٹ یئر میں ایک اور ٹیم کے ساتھ تھا تو دن میں نے ریگولر کلائمنگ شروع کر دی اور اس پہ پھر میں نے ایٹ تھاؤزن میٹر کی جو پیک تھی which is taken as the ultimate یا is the highest class class A آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو بس پہلی دفعہ ہی میں نے کلائم کیا آفٹر ٹریننگ تو اس میں لکی لی اور تھا بھی میں لیزن آفیسر اب اس نے ریگولر میمبر آئیوز ٹیم آئیوزالون پاکستانی تو بس میں نے کہا کہ بھئی چھڑ نا تو چھڑ نا بس بس بھروڈ پیک اور وہ اور دے تو اس طرح نہیں کی ایک ہوتا ہے جس کو ہم کنوانشل سٹائل کہتا ہوں جس بات weeks you spent four weeks is normal average time ہے ایک ایٹ تھاؤزن میٹر ایک چھوٹی چڑھنے کا but we climbed it in four days straight in alpine style carrying full load more than twenty five kg to start with and going straight to the summit and coming back welcome back viewers آپ دیکھ رہے ہیں ی ڈی یو ٹی وی ڈاٹ ای ی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے آہ پروگرام میں پروفیسر آن لائن اور آج روٹین سے ہٹ کے آہ اگر آپ ہمارا پروگرام پہلے سے دیکھ رہے ہیں ایک روٹین سے ہٹ کے ایک میمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ جناب کرنل رٹائر ڈاکٹر عبدالجبار بھٹی صاحب اور آہ ماؤنٹینئر ہیں اور ایڈوینچر ٹرینر ہیں اور ایک دلچسپ گفتگو ان کے ساتھ جاری تھی وقفے سے پہلے میں کنس صاحب وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ پہلے پنجابی ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آہ نون آہ نورڈن ایریا ریزیٹینٹ ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایورس سمٹ کی ہے اور آہ اس سے قبل جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ آہ جو بھی لوگ ماؤنٹ ایورس سار کر چکے ناظرین محترم نورڈن ایریا یا پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو کنس صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں کوئی پیدائشی ایسی ابیلٹیز ہوتی ہیں یا وہ انوائیمنٹ ان کو ہیلپ کرتی ہے کہ ان کے لیے نظبتاً آسان ہے ایک میدانی علاقے کے رہنے والے بندے کی آہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آہ جو بھی انسان یا جو بھی زیرو جس ایڈیے میں رہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی جو باڈی ہے اور اس کی فیزیولوجی اس کی انیٹومی وہ اس کے حساب سے ایڈجسٹڈ ہوتی ہے ایڈاپٹ کر جاتی ہے اور اس کا وہ جنیٹیکلی اس کا حصہ بن جاتا ہے صحیح اور جو آریڈی آہ جو آہ لوگ ہائیلٹیچوٹ پہ رہتے ہیں آہ تو وہ جنیٹک ان کے اندر ڈیفرنس ہے جو کہ پلین ایریا میں رہتے ہیں یا اور نیچے چلے جائیں اگر ڈیزرٹ میں لوگ رہتے ہیں تو وہ اس کو برداشت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آہ تو ان کی جو نیٹومی فیزیولوجی اس طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہائیلٹیچوٹ پہ پیدا ہی ادھر ہوتا ہے ادھر سے وہ صدیوں سے وہ آہ جنریشنز ان کی یا وہ ریسز رہ رہی ہیں تو وہ ان کے اندر ایک جنیٹک ڈیفرنس ہے جو وہاں پہ ڈیپٹیبلیٹی ان کی ہم سے بہتر ہوتی ہے پھر کنٹینویسلی وہ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں آہ تو لیکن آہ اس کے علاوہ بھی آہ جو میرا اپنا جو کہ میڈیکر فیلڈ بھی ہے اور اس کے اٹھ اس نہٹ ریسٹکٹیڈ ٹو آہ اونلی ٹو مانٹینیس ایریاز صحیح میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پلین ایریہ میں چاہے وہ نیچے بھی پیدا ہوا ہوا ہو تو دیر آر سرٹن آہ مست بھی جنیٹک آہ سم جنیٹک ڈی این ای میں کوئی فرق ہوگا کہ وہ لوگ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی اور بہتر طریقے سے ڈاپٹ کر لیتے ہیں ہائی ایٹیچوٹ کو صحیح جو اگرچہ وہ پلین ایریاز کے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی لائف میں کیونکہ مجھے آرموسٹ چار دھائیاں تو ہو گئی ہیں ہائی ایٹیچوٹ پہ آہ جاتے ہوئے اور مانٹیننگ میں آہ انوال ہوئے ہوئے تو میں نے لوکل لوگ جو پاکستانی ہائیسٹ جو آہ شمشال کے لوگ آہ ایک میں نے ایسا میرے ساتھ تھا کہ جس کو آہ ہائی ایٹیچوٹ سکھنیس ہو گئی یہاں پہ لوئر ایریے والے کو کچھ نہیں ہوا سو ایٹ کین بی ریورس آلسو کہ وہ وہی پہ ہو کہ وہ جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں تک تو وہ بہت فٹ ہے بہت ایڈپٹیبل ہے یا تھوڑا سا اوپر تک تو ہے لیکن جب وہ ایک certain ہائیڈ سے وہ بھی اوپر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی شاید اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا پلین ایریے کے لیے اس کے لیول پہ جانا ہے صحیح لیکن یہ یا اس کو اس طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک zero line سے ایک نے شروع کیا ہے ایک نے پہلا ہی ایک کلومیٹر آگے سے یا دو کلومیٹر آگے سے اس نے اپنا سفر یا رننگ شروع کی ہے تو لیکن وہ والا جو ہے وہ بھی جب ایک خاص لیول سے آگے جائے گا تو اس کو بھی پرابلم سونی شروع ہو جائیں گی صحیح اور یہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے بہرحال لیکن جیسے میں نے جا کے اگر zero level سے جا کے جب میں پانچ ہزار میٹر پہ جا کے adopt کروں گا اور ایک دوسرا شخص جو چار ہزار میٹر سے پانچ ہزار میٹر سے جا کے adopt کرے گا فرق تو ہوگا بالکل بلکل لیکن جو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی mountainiers ہیں زیادہ جو زیادہ involved ہیں اس کے اندر passion کے ساتھ کر رہے ہیں جو دنیا کے top کے mountainiers ہیں اس میں تو آپ دیکھیں سارے کے سارے وہ ہی ہیں جو plane areas کے lower altitudes کے ہیں کیونکہ وہ ان میں adaptability تھی یا ان میں shock تھا ان کا passion تھا یہ چیزیں combine کر کے وہ بہتر ان کی adaptability تھی صحیح ہے کنل صاحب آپ نے ذکر کیا high altitude sickness کا جو ایک خاص بیماری ہے جو heights پہ جا کے آپ کو لہاک ہو سکتی ہے mountainering جو ہے یا کو پہمائی یہ جان لیوہ قسم کا shock ہے اس میں life risk involved ہے بہت زیادہ اور expensive بھی ہے یہ بتائے گا کہ mountainer کو submit کرتے ہوئے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ آپ نے بتائی دیا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے it is most demanding activity ٹھیک time کے لحاظ سے اگر دیکھیں تب بھی physical energy کے ساب سے دیکھیں تب بھی پیسے کے لحاظ سے دیکھیں ہیں تب بھی finance intensive energy intensive time intensive اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ most difficult اور most dangerous بھی ہے بالکل آپ باقی adventure کے اندر جاتے ہیں بڑے short term کے لیے آپ expose ہوتے ہیں اس کو danger کو لیکن یہ ایک ایسا adventure ہے کہ اس کے اندر آپ long duration کے لیے continuously دن ہو رات ہو آپ بیٹھے ہیں آپ چل رہے ہیں آپ climb کر رہے ہیں آپ rest کر رہے ہیں آپ کھا رہے ہیں you are under danger under risk جس کے اندر آپ کی medical problems بھی ہیں high altitude کی وجہ سے low oxygen ہے temperatures extremely low temperature جو آپ یہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں minus 40 اور جو ایک time ایسا بھی آتا ہے کی جو Everest کی summit ہے کہ اس کے اندر جو lowest temperature ہوتا ہے سال میں ایک ایسا time بھی ہوتا ہے جس کے اندر وہ that is minus 72 او اچھا بھی آف کورس this is with minus seven minus 42 absolute temperature ہوتا ہے اس میں wind chill factor جب add ہوتا ہے minus 71 72 تک چلا جاتا ہے temperature تو even گرمیوں کے اندر یہ minus 20 minus 25 minus 30 minus 35 یہ آم 8000 کے اوپر اور نیچے seven thousand میٹرز کے اوپر six thousand کے اوپر یہ temperatures ہوتے ہیں آپ جب base camp کے اوپر you have to combat minus 15 minus 10 minus 15 temperature تک آپ کو وہاں پہ face کرنا پڑتا ہے low pressure ہے by itself body کے اوپر اس کا ایک effect ہوتا ہے low oxygen کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں آپ کی ہو جاتی ہیں then terrain جو اس کا جو ایک وہ effect ہے terrain اتنی dangerous ہے کہ آپ چل رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے نیچے کیا ہے سنوکے اوپر آپ climb کر رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں glaciers کے اوپر don't know نیچے crevice ہے آپ اس میں گر سکتے ہیں آپ کے جو slopes ہیں you never know کب وہ گر جائیں آپ کے اوپر گر جائیں آپ اس وقت گر رہے ہیں تو ایوالانچ آگئی تو آپ نیچے آگئے تو slip ہو گئے کہیں سے you are gone جب آپ extreme altitudes پہ ہوتے ہیں اگر آپ کہیں strong winds میں پھس گئے تو you may be blown off صحیح یہ dangers ہیں اور ایک continuous danger کہ آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں you are under medical threat بالکل health کو threat ہے آپ کو صحیح یہ تو سارے ہیں لیکن اس کے لیے آپ you prepare for that you train yourself technical training ہے پھر آپ کی physical training آپ کو کرنی پڑتی ہے اس level کی کہ آپ کو stamina develop کرنا ہے پھر وہاں on site جا کے آپ کو certain measures لینے ہوتے ہیں certain equipment آپ نے use کرنا ہوتا ہے جس سے پھر آپ ان چیزوں کو combat کرتے ہیں but you cannot eliminate the factor the danger یا جو risk risk factor کو آپ totally eliminate تو نہیں کر سکتے ہیں صحیح ہے کل صاحب آپ کی جو achievements ہیں mountain ring کی حوالے سے اس کے ایک لمبی فہرست ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ خود سے بتائیں کہ کون سی سمیٹ یا کون سی activity ایسی رہی جس کو سب سے زیادہ آپ نے enjoy کیا جس میں سب زیادہ آپ کو مزا آیا adventure ایک ایسی activity particularly ہے ہر adventure کے اپنے story ہوتی ہے mountain ring جو ہوتی ہے کچھ adventure ایسے ہوتے ہیں کہ continuous لیے آپ اس میں enjoy کرتے ہیں صحیح ہے یہ ایسا adventure ہے کہ جس کے اندر شاید ایک particular level تک تو آپ enjoy کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کے enjoyment ختم ہو جاتی ہے صحیح ہے آپ کی just you have to survive survive کرنا ہوتا ہے to achieve your goal صحیح اس کے اندر آپ کی enjoyment اس طرح سے نہیں ہوتی ہے you are under stress continuously you are under stress till the time you achieve your goal صحیح اور جب goal achieve کر کے you safely come back then again another period of endowment starts صحیح otherwise جو بیچ میں ہوتا ہے اس کے اندر you are so committed اور آپ کے towards your safety technical requirements or towards your goal اور پھر اوپر low oxygen کی وجہ سے آپ کی جو thinking جو آپ کی جو horizon ہوتا ہے آپ کی سوچوں کا وہ اتنا limited ہو جاتا ہے کہ آپ انھی چیزوں کے اوپر آپ زیادہ stress کر رہے ہوتے ہیں آپ زیادہ باقی کام نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہوتی ہے پھر enjoyment والا جو factor ہوتا ہے then وہ ایک پہلے ہوتا ہے اور ایک وہاں سے safe return کے بعد شروع ہوتا ہے صحیح ہے کنل صاحب جب آپ summit کر لیتے ہیں وہ جو لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنی destination پہ ہیں اور اپنے back سے آپ اپنا flag نکال کے لہراتے ہیں کیا feelings ہوتی ہیں اس وقت certainly آپ دیکھیں کہ آپ کا mountaining جیسے میں نے کہا کہ dangers بھی ہے difficult بھی ہے اور جب آپ اپنا goal achieve کر لیتے ہیں passing through all the difficulties یہ بالکل اس طرح سے بعض وقت میں اس طرح سے اس کی example دیتا ہوں کہ جیسے بچپن میں ہم وہ fantasy stories وہ سنتے ہوتے تھے کہ ایک شہزادی کو دیو جو ایک ہوتا ہے ایک جن ہے وہ اس کو اگوا کر کے لے گیا اور ایک شہزادہ اس کو چھڑانے کے لیے جاتا ہے تو کیسی کیسی مشکلات اس کو رستے میں آتی ہیں اور پھر وہ اس تک پہنچتا ہے ultimately جن سے بھی وہ اس کو بھی eliminate کرتا ہے اور شہزادی کو جب وہ وہاں سے نکالتا ہے تو it is exactly the same کہ جب آپ کو شہزادی مل گئی ہے تو آپ کی وہ جو ہے کیا feeling ہو گی اس وقت but اب اس کے لیے اس کا سارا challenge ختم ہو گیا تھا صحیح ہمارے لیے immediately after that another challenge starts and that is descending that is another challenge and that too after lot of exhaustion and tiredness کہ آپ پوری energies up goal achieve کرنے میں آپ نے لگا دیں صحیح ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک challenge ابھی باقی ہے which is your descent to safety that is so far you have to be a challenge that is a challenge that is a challenge اچھا کنل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں پاکستان کو سمجھا جاتا ہے جو ہماری مملکت خداداد ہے کوپیماؤں کی جنت کہا جاتا ہے یا tourists کی جنت کہا جاتا ہے جو بین الاقوامی سیحتی دارے ہیں tourist ہیں وہ اس کو top of the list grade کرتے ہیں adventure destination کے حوالے سے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دنیا کے جتنے بھی countries ہیں کسی country کو اٹھا کے دیکھیں اس میں کوئی ایک چیز بہت اچھی ہوگی دو چیز بہت اچھی ہوں گی لیکن ساری چیزیں ایک certain level بھی نہیں ہوں گی بالکل پاکستان آپ نیپال سے آپ صرف اس کو نیپال سے compare نیپال کو پاکستان کے ساتھ آپ compare سکتے ہیں یا پاکستان کو نیپال کے ساتھ compare کیا جا سکتا ہے جہاں تک پہاڑوں کا تعلق ہے دنیا کا کوئی country compare نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ لیکن جب اب پہاڑوں کے tourist destinations کی بات کریں گے پھر نیپال is nowhere صحیح بات اب آپ سٹارٹ from highest mountains دنیا کے top most جو تین سب سے بڑے mightiest ranges پاکستان کے اندر فال کرتے ہیں although they share other countries also بالکل لیکن پاکستان کے اندر تینوں ملتے ہیں then آپ اگر water sports کی بات کریں no comparison پھر آپ اگر air sports جو mountain related air sports ان کی بات کریں تو جو record پاکستان کے اندر بنا ہے history میں gliding gliding وہ پاکستان کے اندر ہی break ہوا ہے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اس کو آپ break کر سکیں اچھا صحیح وہ پاکستان کے اندر ہی break ہوا ہے پھر دوبارہ اور جب دوبارہ بنا ہے تو اس کو کسی اور جگہ پہ اس کو آپ توڑ نہیں سکے ہیں وہ اب stand کر رہا ہے پاکستان کے اندر ہی صحیح پھر اس کے بعد اب نیچے آتے plans آپ دیکھیں اگری cultural کے لحاظ سے آپ دیکھیں یا جو آپ کی production ہے کہاں پہ دنیا کی اتنی جو اتنی rich soil کہہ سکتے ہیں اتنی rich قسم کی جو آپ آپ کسی فصل کو لے لیں آپ fruit کو لے لیں اب mango آپ دنیا میں کئی نکال کے دے دیں اس طرح کا آپ مجھے یہ نکال کے دے دیں چاول نکال کے دے دیں دنیا میں کسی اس طرح کا نہیں ہوتا پوری دنیا میں یہ چاول جاتا ہے منگو یہ جاتا ہے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ منگو آنا پاکستان سے ایک منگو کے جتنے ملے ہم اس کو کھا رہے ہوتے ہیں وہ کلوز کے سواب سے دس تس کلو قیمت میں وہاں ایک منگو اتنی قیمت میں بکھتا ہے آپ نیچے چلے جائیں ڈیزرٹس میں چلے جائیں آپ سمندر آپ اگرچہ ہم شیئر کرتے ہیں بٹ وارم وارٹرس کہاں ہیں بلکل بلکل دیپیس سی پورٹ سر دنیا میں چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وارم وارٹر ہم شیئر کر رہے ہیں ڈیزرٹس ہم شیئر کر رہے ہیں پھر آرکیولوجیکل سائٹس دی اولڈیسٹ جو سیولیزیشنز ہیں ہم شیئر کر رہے ہیں ہمارے پاس ہیں وہ ٹھیک ہے وٹ اینڈ وٹ ناٹ صحیح لیکن اس ساری چیزوں کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا یہ کہیں نہیں ہے صحیح ہے اپنے درست کا اکل صاحب لیکن مجھے بتائیں اس سب کے باوجود ہم کیا وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دہائیوں سے ٹورزم انٹرنیشنل ٹورزم کم ہوا ہے پاکستان میں اس کی کیا مین وجوہات آپ دیکھتے ہیں اور اسی سوال کو گورن میں اس طرح سے کہوں گے کہ آپ کیا سجیشن دیں گے گورنمنٹ کو کہ کیا اقدامات اختیار کرنے چاہیے کہ وہ ٹورسٹ جو ہیں وہ کمفٹبلی یہاں پہ آئیں اور ہماری اتنا رچ کلچر ہے ٹورزم کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا اس سے لوگ انجوائے کریں کیا کہنا چاہیں گے سوال اور سب لوگوں سے میرا واسطہ رہا ایون جو ٹور اپریٹر ہے اس سے بھی واسطہ رہا ٹور ٹورزم سے بھی واسطہ رہا ایڈوینچر ٹورزم سے بھی واسطہ رہا ان بیم فرم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آلسو تو ہمارا جو ایک وقت تھا کہ بہت ٹورزم آتا تھا پاکستان سے بار آپ جب گرمیوں کا سیزن ہوتا تھا یہاں پہ پنگڈی کے اندر آپ کو ہر طرف آپ کو ٹوریس ٹوریس ناظر آتا تھا ہوتل بڑے ہوئے ہوتے تھے اور گلیاں بڑی ہوئی ہوتی تھی ٹوریس کے ساتھ لیکن پیسیج آف ٹائم دیس آئی ٹھنک دیس آور جیو پولیٹیکل سیس آئی سیچویشن آر لوکیشن بہت سارے لوگوں کے اس میں انٹریسٹ ہیں اور ماہ وات ان وات ناٹ سیکیورٹی بکیم این ایشو ٹھیک ہے ایک میشو بن گیا اور وہ اس سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے باہر والا بھی اور ہمیں بھی ڈیفیکلٹی آ ہو گئی نا کہ ہم کیسے ہر بندے کو آہ آہ ویلکم کریں بالکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور باہر والے نہیں بھی دیکھا کہ کیسے میں اس شگاہ پہ جاؤں بالکل ٹھیک ہے تو بیسیکلی میرے خلق یہ ایشوز ہوئے جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے کے لیکن یہی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے جب سے ہمارا جو ٹیروریزم کے اوپر ہم نے قابو پانا شروع کیا اس سے ٹوریزم بڑھ رہا ہے دنیا آنا چاہتی ہے صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا آنا چاہتی ہے اور ایڈوینچر ٹوریسٹ آہ اس سارے سیچویشن میں بھی آ رہا تھا اور آ بھی رہا ہے صحیح ہے ہمیں باقی ٹوریسٹ اس کے اوپر مسئلہ پڑا لیکن جو بہت ایک اچھی چیز ہوئی ہے ہمارا ڈومیسٹک ٹوریزم کبھی اس لیول کا نہیں رہا کہ اتنے مینی مینی ٹائمز انپریسیڈنٹڈ اب جو ہے آپ کا ڈومیسٹک ٹوریزم جو ہے وہ بائیڈ نکلا ہے اور اس نے اس کی جگہ لے لیا اور کافی حد تک جن لوگوں کا آہ روزگار جن لوگوں کی لیونگ ڈیپینڈنٹ تھی ٹوریسٹ کے اوپر وہ اس کو یہ اس گیپ کو یہ فیل کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے اب یہی دیکھنے میں آتا ہے ابھی گرمیوں کے چھوٹیوں تھی اور جتنے بھی ہمارے ٹوریسٹ پارس ہیں اس سارے پیکٹ ہیں جیم پیکٹ ہیں اور یہ بڑی اچھا سائن ہے کہ لوکل ٹوریزم ایکنومیکل ایکٹیوٹی ہے لوکل کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکلوجیکل ڈیویلپمنٹ سوشل ڈیویلپمنٹ جو آپ کو آؤٹڈور نیچر کے پاس جا کے ہوتی ہے اور اس میں بہت کچھ ابھی سکوپ ہے بہت بلکل صحیح ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور میں تو بڑے بڑی شورٹ ایک میرا مشورہ ہے یا ہوتا بھی ہے کہ لٹس ایب اوپن ڈور پالیسی فر ٹوریسٹ لائک تقریباً دنیا میں موسٹ ڈیویلپڈ کنٹری جن کو شاید ٹوریزم کی ضرورت نہیں ہے ان کی بھی وہی ہوتی ہے ٹوریسٹ کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں تو ہمیں اس طرف کچھ کرنا چاہیے کہ ٹوریسٹ کے لیے ہم ویلکمنگ ہوں ہر لحاظ سے ٹھیک ہر لیول کے اوپر اس میں ہمارے چونکہ بہت زیادہ سسٹمز انوالڈ ہوتے ہیں گورمنٹ لیول کے پالیسیز انوالڈ ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے کریں کہ اوپن ڈور اٹ لیسٹ فر ٹوریسٹ صحیح ہے اچھا یہ بتائیں انکل صاحب کہ آپ نے ذکر کیا ٹوریزم سے اگر ہٹ کے ہم بات کریں ایڈوینچر سپورٹس کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ہماری یوتھ میں کیا پوٹینشل دیکھتے ہیں اب ایڈوینچ اب جیسے سپورٹ کلائمنگ فیڈریشن پاکستان میں اسٹیبلش ہوگی ہے کمپیٹیشنز میں جانا شروع کر بھی ہے اس طرح کے مزید جو ایڈوینچرس سپورٹس ہیں وہ کیسے پروموٹ کی جا سکتی ہیں ہماری یوتھ کے اندر ان کی کیا ویلیو ہے ابھی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور یہ کہ چونکہ ہم ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایچی سی کے ایک پلیٹ فارم پہ مخاطب ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ تو ایچی سی اس حوالے سے سپورٹس اور ایڈوینچر سپورٹس کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ یونیورسٹیز میں کالیجز میں اس طرح کی سپورٹس کو پروموٹ کیا جائیں ایکچولی آپ اس کو جو ہے نا ایڈوینچر سپورٹس کی جب ہم باہر کرتے ہیں یا ایون ٹوریزم کی بھی بات کرتے ہیں ٹھیک سیمپل ٹوریزم کی بھی سوفٹ ٹوریزم کی بھی اگر آپ بات کریں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ٹھیک صحیح اگر پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کے وہ کر رہے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں کیمپنگ کے لیے کیونکہ آپ جو منیمم آپ آپ یو کن ڈو اور ہر بندہ کر سکتا ہے کہ آپ باہر نکلیں کیمپنگ کے لیے نکلیں یا سیمپل آپ ایک دو دن کے لیے کہیں اپنے شہر کو چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ پہ چلے جائیں اپنے گھر کو چھوڑ کے کھیتوں میں چلے جائیں آپ جس فر لیئر ٹریپ دو چار گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے آدھے دن کے لیے بار بیٹھ کے کانا کالیں ٹھیک ہے سکولوں کے اندر ہماری انکاریزمنٹ ہونی چاہیے سکولوں کے اندر ایسے کلابز ہونے چاہیے جس طرح ہمارے باقی کلابز ہیں اس طرح یونیورسٹیز کے اندر ایک کسی دور میں ہوتا تھا آپ کی فیلڈ کی کمپٹیشن کمپٹیشن ایک ہوا کرتا تھا۔ یہ کہ اب زیادہ تر ہم وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں انڈور کی طرف ایٹور کو ہم نے چھوڑ دیا۔ لوگ یہ جو گرمیوں کے اندر چھوٹیوں کے اندر لوگ جاتے تھے باہر ٹریپس آتے تھے ان کو ہمیں انہانس کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ کلبز بنی چاہیے ہماری یونیویسٹیز کے اندر کے جو ایچ ایسی کو کہ یہ ہر یہاں پہ لازمی ایک آؤٹڈور قسم کا ایڈونٹ سے کہ یہ میری سپورٹس ہیں پاراگلائڈنگ اگر میری سپورٹس ہیں تو ضروری پاراگلائڈنگ کریں ضروری آپ ایکسٹریم کلائمنگ کریں لیکن جو اب سمجھتے ہیں سیف لیول کے اوپر رہتے ہوئے آؤٹڈور ایکٹیوٹی تو ہو سکتی ہے بلکل اگر وہ ہوگا تو ایم شور کہ وہ لوگ جو کے آ ایڈونٹر سے جن کا یہ اصل میں نیچرل ہوتا ہے صحیح بات تو جس کا ہے وہ نکل جائے گا مدی آئیں ایک ایکسٹریم ایڈونٹر کی بات کر رہے تھے ہائی آلٹیچوٹ آ کلائمنگ کی بات کر رہے تھے مونٹین رنگ کی ابھی آپ نے جو سمٹ کیا تھا آہ ماؤنٹ ایوریسٹ کا تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس کا بہت زیادہ لمبی ڈیٹیلز میں نہیں میں ذارہ شورٹ میں اس کو ٹائم بھی ہمارے پاس مبتصر ہے تو آہ یہ ایکچولی آہ سٹارٹ جو ہوا تھا مس ایپ یہ جاتے ہوئے ہو گیا تھا اچھا یہ واپسی پہ سٹارٹ نہیں ہوا اچھا جاتے ہوئے آہ میرے ساتھ جو شیرپا تھا ایک تو یہ ایتوازہ لوجسٹک فیلیر بیسیکلی آہ ہم لوگ جب کیم فور میں پہنچے ہیں تو کیم فور پہ آپ رات نہیں آہ ٹھہرتے آہ تو جو آپ کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہے شیرپا ہے یا ٹیکنیکلی ہائی آلٹیچوٹ پورٹر ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے آہ اور in my case آہ میں جو اس کی ذمہ داری وچ I wanted that was just to carry my extra. ٹھیک. ٹھیک. ٹھیک ہے. to make myself comfortable. اور مجھے کچھ نہیں چاہیئے تھا میرا experience تھا میں I was quite comfortable. میں کوئی نیا نہیں تھا یا میرا کوئی بڑا limited experience نہیں تھا ایٹھ آزن میٹرز کا میرا experience ہے اور ایک لمبا experience ہے کوئی چھوٹا سا experience نہیں تھا. مجھے ٹیکنیکلی کوئی اس سے help نہیں چاہیے تھی. ایک تو یہ تھا کہ وہ بالکل وہ novice تھا. اچھا. he had never been to mount Everest before that. اور دو سال اس کو ہوئے تھے اس field میں. young تھا. nineteen twenty years اس کی age تھی. but I had no choice کہ جی کہ اگر مجھے company وہی دے رہی ہے. بلکہ وہ زیادہ story میں میں نہیں جاتا پھر again کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہوا تو مجھے یہ انہوں نے ایک میں نے refuse بھی کیا ستارہ سال والے کو تب minor کو آپ دے رہے ہیں مجھے پھر یہ آیا oh no problem energetic تھا base camp پہ he was willing to do the job willing to go with me but I didn't know actually کہ وہ کہاں تک ابھی گیا ہوا ہے کہاں تک. صحیح. جو اس نے بتایا مجھے I believed that اور جو مجھے بتایا کہ I believed that کہ دو سال ہو گئے ہیں eight thousand میٹر کی پیس کے ساتھ یا شیئر پا گیا ہوا ہے. not on average but on. that was sufficient for me. تو باقی میں بھی کر سکتا تھا. اب اس کی صرف یہ ایک responsibility. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ جب ہم لوگ پہنچے ہیں کیم فور پہ انہوں نے کر دیا کہ جی کہ آپ یہاں پہ ایک if you want you can stay. کیونکہ کل موسم خراب ہے. کیم فور پہ ٹھہرتے نہیں ہیں. صحیح. just you take rest for few hours then continue. آپ ٹھیک. آپ نے دن کے وقت پہنچنا ہوتا ہے اور شام سے تک آپ نے maximum جو بہت تکڑا کلائمبر ہے وہ رات کو دس بجے نکل جائے گا وہاں سے. اچھا. not beyond that. تو لیکن ہمارے جیسے average جو ہیں maximum آٹھ بجے تک I should leave that place. تو جب ہم ہمیں پتا چلا کہ جی کہ تو کل آپ کلائم ہی نہیں کر سکتے آگے فردر تو لہٰذا you have to stay. اچھا. ہم موسم کی انڈین تھا اس وقت. ہاں? کوئی موسم کا issue تھا? ہاں وہ کہہ رہے تھے موسم خراب ہے کل. ٹھیک. تو کل کلائم نہیں ہو سکتی فردر تو آپ اس پہ رہ لیں. تو اوکے اب وہی پہ کہتے ہیں کہ جی نہ آپ جاؤ یہاں پہ نہ ٹھائر ہو. تو میرے ساتھ ایک انڈین تھا اس وقت تک کیم فورڈ تک. یہ کمپنی پہ. تو اپنے مشورہ کے ہم نے کہا اوکے we stay here tomorrow we move. اگلے دن ہم ساتھ بجے کے بعد we could move. shape as a plan تھا but we could move after seven. ہم نے اب شام کو ساری رات اپنے کلائم کرنی ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ یہ آٹھ ہزار سے اوپر آپ کیم فورڈ پہ ہیں. آٹھ ہزار چار سو پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پہ پہلی ڈمپ آتا ہے جہاں سے میرے شیرپا کو ایکسٹر ویٹ اٹھانا تھا. ٹھیک ہے. ورنہ وہی میں نے اس سے زیادہ اٹھایا ہوا تھا. اس کے پاس کم تھا میرے پاس زیادہ. کھانے کی کچھ چیزیں ہیں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں. سپیئر اس کے پاس کچھ نہیں تھا. میں نے سپیئر کلوڈنگ اٹھائی ہو تھے. تو practically i was carrying more weight than him. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں پہ جا کے اس نے دو میرے لیے extra oxygen bottles اٹھانی تھی اور ایک اپنے لیے اٹھانی تھی. اس نے صرف اٹھائی ایک. اچھا. ایک میں نے چینج کرنی تھی جو میں carry کر رہا تھا change کرنی تھی. وہ میں carry کر رہا ہوں continuously. وہاں سے ہم نے change کرنی ہے. اس نے بھی change کرنی. ایک وہ continuously carry کرنی ہے. اس نے ایک میں نے carry کرنی ہے. اب اس نے وہاں پہ اپنے لیے ایک اٹھانی ہے. دو میرے. اس نے صرف ایک اٹھائی. اچھا. ٹھیک ہے. اب maybe he was thinking کہ جی اوپر dump ہے. اس کو پتا ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ رات mid night کے بعد کی بات ہے. وہاں پہ آٹھ ہزار چار سو آپ کے knowledge میں نہیں تھا کہ اس نے ایک اٹھائی ہے. نہیں میرے knowledge میں. I saw him. اچھا. I gave him my watery one. اچھا. وہاں پہ اور بھی کچھ محملات ہوئے. برحال وہاں سے ہم چلے. تو آگے جا کے summit سے کوئی ڈیٹھ گھنٹے کی ابھی رہتا تھا. وہاں پہ جا کے میرا oxygen cylinder which I was carrying that finished. اچھا. ہونا تھا اس نے. ٹھیک ہے. لیکن اب. وہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ you change over to next. ٹھیک ہے. either it should be carried by that person. ٹھیک ہے. جو آپ کے ساتھ ہے. جو میرا ہے. یا it should be available there. ٹھیک ہے. جو کے پہلے سے dumping ہوئی ہے. جیسے پیچھے dumping ہے. وہاں بھی dumping ہونی چاہیے تھی. وہاں dumping کوئی نہیں تھی. اچھا. so what happened? now he was hearing one extra. probably he was thinking for himself. he was not caring for myself. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ ہوا. میں نے بہت اس کے اوپر ور کیا. different reasons کے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. اس نے most probably اس نے یہ کیا. کیونکہ پیچھے سارا system I'm facing towards space. وہ پیچھے سارا کچھ وہ کام کر رہا ہے. he switched over to fresh cylinder for himself. اس نے وہ نکال کے جو اپنے والا تھا کھولا. اس پہ دوسرا لگا دیا. fresh اور مجھے already used جو اس کا تھا. وہ اس نے مجھے دے دیا. اچھا. اور he was supposed to use less oxygen than me. تو اس کا cylinder زیادہ چلنا ہے. میرا کم چلنا. اب اب just imagine جن کے ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے. summit تک. اور چلو ہم اگر slow بھی ہوں گے. دو گھنٹے لگا لیں گے. but within those two hours ابھی summit دور ہے. سو ڈیڑھ سو میٹر مجھ سے فاصلہ ہے. اس کا نظر آ رہی ہے. وہاں پہ میری oxygen ختم ہو گئی. اب summit پہ نہیں پہنچے ہیں. he is following me and he should follow me. all the time. کہ oxygen بھی پیچھے سی control ہے سارا. تو i complain to him کہ oxygen کا issue ہو گیا ہے. کیا مسئلہ ہے. ذرا adjust کو رہا ہے. thinking کہ میرا fresh lender ہے جو کہ ابھی ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کو چھے سے اٹھ گھنٹے نکالنے چاہیے تھے. اس کو summit سے واپس آنا چاہیے تھا. اب اس کا یہ ہو گیا کہ اس نے آہ مجھے کہا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. and then ultimately he left me there and he went for the summit. اچھا. i was alone climbing. ٹھیک ہے. okay. no problem. تھوڑا آگے نکل گیا. مجھے کوئی اس بات کا issue نہیں تھا تو آگے نکل گیا. اس وقت oxygen کی کیا permission تھی. مطلب آپ ہوا میں جو oxygen ہے. that is your availability of oxygen to your blood is 22% تقریبا. صحیح ہے. اس level پہ جا کے. اور 50% پہ بندہ مر جاتا ہے ویسے. ٹھیک ہے. اور حالات کوئی ایسے نہیں تھے کہ جی کہ میں بچوں. صحیح. جب oxygen ختم ہوگی ہے availability نہیں ہے. صحیح ہے. وہ مجھے چھوڑ گیا اپنی oxygen میرے سے. یا تو وہ میرے ساتھ oxygen شیئر کر لیتا تھوڑی دیر مجھے دیتا تھوڑی دیر اپنا ایسا بھی نہیں ہوا ہے. وہ مجھے چھوڑ کے summit پہ چلا گیا. آگے. اور میں اب claim کر رہا. باقی بھی کوئی participants نہیں تھے ساتھ. اور لوگ آگے پیچھے تھے. دیکھیں. کسی کو ہوش نہیں ہوتا. کسی کو ہوش نہیں ہوتا. نہ کسی کو پچانتے ہیں وہاں پہ. ہر پستے کے پاس بڑی limited ہوتی ہے. بالکل. اور جو وہ دو میرے ہونے تھے. دو that is limited to come back safely. صحیح ہے. اور اس نے بھی ایک جو extra لینا تھا. that was limited for himself to come back safely. to save point. برحال اسی حالت میں I could make to the summit. آچھا. then he joined me on the summit point. کچھ اور لوگ بھی تھے. جو کھڑے تھے اس وقت. جب میں جا رہا تھا. they had already reached the summit and summit سے تھوڑا سا چاندگاست دور آٹ کے وہ کھڑے تھے ابھی. ایک main point تھا نا وہاں پہ. تو وہاں پہ اب کیا ہوا کہ summit پہ پہ چاہے. then he came to me. join me. ان لوگوں کے ساتھ تکڑا. آیا تو مجھ سے لے کے اس نے کہتا کہ تصویر. کیمرہ دیں. میں نے کیمرہ دیا. تصویریں بنائیں. boy he was not in senses also. اور تصویریں اوڑ پھٹانگسی تصویریں ہیں. not a single photograph کہ جس ٹھیک ہو. صحیح ہے. میں کچھ اور تصویریں بنانا چاہتا تھا. وہ کہتا کہ no 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 doctor. go go immediately. go down. اب he was knowing your oxygen نہیں آئے اس کے پاس. i was not knowing by now. جب نیچے اترے. again i called him. کہ بھائی اللہ کے بندے. here oxygen adjust کرو میری. صحیح. تو you know in reply he said. ابھی پھچلے پہ تھا دور سے کہتا ہے doctor no oxygen. اچھا وہاں. کیا بھائیس ہی گزارا ہے. مرو یا جیو. صحیح. ٹھیک ہے. تو بھرل. آج چاہ تو گے. لیکن oxygen آپ کو نہیں میری تو آپ کی tiredness جو ہے آپ کا جو اندر جو body کی physiology چل رہی ہے. وہ تو ہر second time وہ تو down 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 لگتے کے سے جمع ہو رہا ہے آپ کے اندر. تو وہ تو down down ہوتی جائے گی. صحیح. آپ کی exhaustion بڑھتی جائے گی. تو بس gisset میں سے جیس طرح بھی ہم safe رکھتے ہوئے اپنے آپ کو climb down ہون ہے. کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ہلری step ہے. knife ridge ہے. again تھوڑا سا climb ہے south summit کے اوپر. اب یہ most difficult جو جگہ تھی. جہاں سے تھوڑا سا slip میں slip ہوا بھی. ہم وہ negotiate کیا. نیچے آئے south summit پہ تھوڑا سا climb کرنا پڑتا ہے. then you come down. اور وہ نیچے دوسری طرح اترنا شروع کیا. again i slip. اور پھر وہاں پہ ہو گئی. رات ہو گئی. صحیح ہے. again. ہم نے اوپر message میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں. تو جام وہ حادثہ پیش ہے اس کے بعد پھر اسی رات. نہیں یہ حادثہ کئی حصہ ہے سارا. یہی حادثہ. حادثہ یہی ہے. یہی حادثہ اور کچھ نہیں ہوا. تو پھر. اور وہ slip ہوا ہے. پھر میں واپس آیا. ٹائم بھی لگا. anyway. وہاں پہ اندھیرہ بھی ہو گیا. اور میں again آئی آس ٹیم کے. یار دیکھو آپ نے بتا دیا تھا نیچے. جی میں نے بتایا تھا. بالکل ان کو confirm کر دیئے. میں نے کہا کہ پھر تو وہ آ رہے ہوں گے. اب 24 hours ہو گئے ہیں. rescue بھی نہیں ہے. اگلی اگلی ٹیمیں چل پڑی ہوئی ہیں. تو آ رہے ہوں گے. کب تک پہنچے گے. میں دیر دو گھنٹے لگے میں پہنچ جائیں گے. میں نے کہا اوکے we take rest here. کیونکہ اب بہت آ رات اندھیرہ بھی ہو گیا ہے. میں slip ہو رہا ہوں بار بار. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ slip ہو جائے اور مسئلہ گڑھ بڑھ ہو جائے. تو let's be on safe side. آئی جانا ہے انہوں نے oxygen مل جائے گی. ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ہم طرح نیچ سے جائیں. صحیح. تو وہ مجھ سے نیچے اتر گیا. he didn't stop with me. آرہی وہ آہ ساتھ ساتھ تھا تقریباً نیچے اتر گیا. تھوڑا سے نیچے جا کے کہیں بیٹھا ہے. کوئی آہ later came to know کے دس میٹر وہ نیچے جا کے بیٹھ گیا. تو اب یہ تھا کہ میں نے اس کو اس پلک میں نے کہا کہ ادھر ریسٹ کرتے ہیں ہم. ریسٹ کیا. وہ کچھ عرصے کے بعد گھنٹے ٹھو گھنٹے کے بعد people started approaching us. 24 hours کے بعد تو لوگ آ رہے تھے. next day والے. وہ وہاں کافی دیر آپ کو وہاں گزارنا پڑا ہے. after 24 hours جو لوگ اوپر چڑھ رہے تھے. کیونکہ اب شام کو ہی چلنا شروع کرتے ہیں نا نیچے. تو اگلی شام کو جو نیچے چلنا تو پھر rescue کیا. they reached us. no 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 rescue. no rescue. no rescue team. no oxygen. ہمارے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے. ہماری اس کی طرف سے. اب یہ ہوا کہ اس میں سے کچھ لوگ جو تھے ایک آ آ کلائمبر کے ساتھ they were four share pass. وہ کوئی نئے کلائمبر تھی. چار and they were very good. experienced climbers تھے. وہ انہوں نے جب پہلے اس کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ ٹھیک تھا اسے بات چیت انہوں نے کی and they gave him oxygen cylinder بھی ایک دے دیا. ان کے پاس extra thing. then they approached me. اچھا. اوپر آئے تو میں تھا. اور میں تو لوگوں کو request کر رہا تھا کہ کوئی help کرو بھئی میری. جو پہلا بندہ آیا اس نے نہیں کیا. they stopped with me. میری تصویر بھی اس نے بنائی. اور اسے پوچھا پچھایا بھی. بات چیت بھی اس سے ہوئی. وہ نے کہا ابھی نیچے چلے جو. اب میں نے کہا کہ ہم تو already نیچے جا رہے ہیں. پر لے کے problem ہے. ٹھیک ہے. تو then they left and they went up. تو وہ جو یہ والے تھے. I don't know. یہ تھے. کوئی اور تھا. کوئی ایک lady to me. صحیح. she gave me oxygen for some time. اچھا. اپنی oxygen مجھے ماس دے. جتنے وہ برداشت کر سکتا ہوگا یا کر سکتی ہوگی اس رنیا. اور then they also left. صحیح. this was with me what happened. تو اب رات کو کسی نے اور کوئی help نہیں کیا. نہ ہماری کوئی help پہنچی. صحیح. till the time I lost the hope also. کہ جی کے بس finish ہے. I went to sleep also. تو وہ کچھ اور بھی بیچ میں experiences. میرے بادشیت ہوئی. اللہ میں ایسے بھی بادشیت ہوئی. اور جیسے بھی ہوا. تو وہ سو گیا. سونے کے بعد صبح کسی نے مجھے جگایا. اچھا. اس وقت سورج نکلا ہوا تھا. دوب تھی. somebody work me up. میں اٹھا. مجھ سے پوچھ اب چایا. کہ جی کون ہے یہ وہ بادشیت ہوئی. پھر انہوں نے کہے نیچے نہیں جا رہا. میں نے کہا جی یہاں جانا ہے. حضر اوکی get up. I got up. اچھا. I was in senses. اچھا حضر بردس. اور میرا بیگ رات کو جب میں نے وہ پانی پینے کے لیے نکالنے کی کوشش کی. اور میرا بیگ ہاتھ سے slip ہو گیا. میں کھانا چاہتا تھا. اس لیے پو گیا. نیچے کی رہ گیا. زیادہ دور نہیں گیا. نزدیک ہی تھا. وہ انہوں نے پکڑ کے مجھے دے دیا کہ یہ آپ کا بیگ ہے. میں نے کہا میرا یہ ہے. انہوں نے مجھے دیا. اوکسیجن بوٹل ایک دے دی انہوں نے. اچھا. So I became better. تو وہ ایک جرمن تھا میرے ساتھ. اس وقت ان کے ساتھ. وہ ان کا تیم کا ممبر نہیں تھا. وہ لیٹر جوائنٹ. صحیح ہے. تو وہ اور یہ ایک بندہ ان میں سے. اور باقی جو تین تھے وہ نیچے اس کو انہوں نے باندہ بوندہ. اور وہ he was almost dead. بیوش ہو گیا. ساری راتوں بیوش رہا. almost dead by that time. تو بقول اس ٹیم کے بعد میں جو ان سے میری بات ہوئی. تو اس کو وہ ان کو گسیٹ کے سلوفز کے اوپر. very difficult job. but they did that. صحیح ہے. تو قلن صاحب جیسے شروع میں قلن صاحب نے شیئر کیا تھا کہ کس طرح کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایک بہت بڑا چیلنج قلن صاحب نے فیس کیا وہاں پہ. تو وہ اس میں یہ تھا کہ لکیلی I was able to climb down at my phone. ماشاءاللہ. وہاں سے وہ دو لوگوں نے مجھے company کیا. ایک started coming down. اور اس کے بعد پھر وہ frost bite والا. frost bite رات کو ہو گئی تھی. اچھا اچھا. لیکن with frost bitten head I worked with rope work. اسی کے ساتھ ہی میں کرتا رہا ہوں. صحیح. اور اس میں قلن صباب کے ہاتھ اور پاؤن ڈیمیج ہوئے. نہیں صرف ہاتھ تھے. اس وقت صرف. اس میں مجھے فائدہ بھی ہوا کہ rewarming ہو گئی. جی جی. لیکن اس پہ چارے کی rewarming نہیں ہو سکی. وہ تو ڈٹ پڑا ہوا تھا. اس کو گسیٹ کے لائے. آکسیجن دیا. اس کی ساتھ چل پڑی. کیمپ فور پہ پہ پہنچے. ہمیں وہاں پہ ڈاکٹرز بھی لکیلی مل کے دو. ایک ینگ ڈاکٹر ایک کوئی experience تھی. لی ڈاکٹر تھی. انہوں نے کچھ میڈکیشن بھی دی. لیکن یہاں پہ آکے ایک اور مسئلہ یہ ہوا. کہ وہ لوگ تو اوپر چلے کے. یہاں پہ جو زیادہ پھر یہ ہوا. رات کو وہ اس کو بھی لے آئے. وہ اب میں پہلے پہنچ کے تھا. وہ کوئی دو ڈاکٹر سے گھنٹے بعد میں پہنچا. وہ اس کے سیٹ کے لائے تھا. ہم جلدی پہنچ کے. میں تو جیسٹ کمپننگ ہو اور یہ وہ. اور ہاں بیچ میں میں ٹائڈ نیس ہوئی. گرا بھی سارا کچھ ہوا. لیکن آلٹی میٹلی آئی ڈیٹ کیمپ پھر آن مائی فیٹ. ماشا اللہ. ماشا اللہ. تو وہ وہاں پہ رات کو جو مجھے اکیلے پہ رات گزارنی پڑی. وہاں کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. وہ جگہ تھی. وہ رات گزارنا ریکمینڈڈ نہیں ہے. سردی مائنس ٹونٹی فائی مائنس ٹھئی. اور پھر وہاں پہ آپ پروٹیکشن کو نہیں ہے. اس لیے بیگ نہیں ہے. رات گزارنی پڑی وہاں پہ. کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں ہے. ہیٹنگ کا کوئی بندہ بست نہیں ہے. اکیلا تھا. تو وہ مجھے انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا. میری کمپنی والوں نے. صبح اٹھ کے. صبح i was more fit. صحیح. than night. تو بہرحال اسی وقت ہی fit ہو گیا تھا. جب ٹریٹمنٹ ڈی دی کو پکانے پینے کو مل گیا. تو اگلے دن صبح پھر وہ بس جیسے تیسے ہم لوگ پھر پہنچے کیمپ تری پہ. again. اب کپڑے گیلے تھے. میرے کچھ sweating. کچھ یہ وہ کچھ اور معاملات تھے. تو وہاں پہ گیلے کپڑوں میں مجھے رات گزارنی پڑی. again seven thousand two hundred. twenty four thousand feet. صحیح. mind it's just. ٹھیک ہے. اکیلے میں. پھر اکیلا مجھے چھوڑ دیا ان لوگوں نے وہاں پہ پھینکیک میں. دوسرے ٹینٹ میں چلے گئے. دو تین لوگ تھے وہ. صحیح. میں وہ. حالانکہ میرے ساتھ ان کو رہنا چاہیے تھا. لیکن وہ. مجھے لگتا ہوا چاہتے تھے مر جائے یہ. تو. witness ہی ختم ہو جائے. صحیح. سارا جو miss management تھی. miss management ختم ہو جائے. صحیح. ساری witness ہی ختم ہو جائے. لیکن اللہ نے بچانا تھا. i survived. صحیح. 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 that's how. but. اس. یہ جو. ساتھ. دوبارہ سے. exposure ہو گیا. cam3 cam4 کے اوپر. اس میں پاؤں کو بھی frostbite ہوگی. اور یہ frostbite دوبارہ ہوگی. جبکہ ڈاکٹرز کی یہ ریڈنگ تھی وہاں پہ. کہ میرے جو frostbite تو ہو گئی ہے. but it will be recovered. اچھا. سوائے left end کے شاید معمولی سا کچھ amputation کرنی پڑ جائے. بالکل جب آپ واپس آئے تھے میری ملاقات اس وقت وہ آپ کے آہ. اس کا اثر. لیکن اب وہ پھر اپریٹ کرنا پڑا. اس کی وجہ سے ہوا ہمیں. صحیح ہے. کہنی صاحب thank you so very much. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف کریں. بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ کو ہم نے زحمت دی. اور ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کے گفتگوری ناظرین محترم آپ نے دیکھا کہ کوپ ایم آئی یا مونٹین رنگ جو ہے کہانیاں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جا کے لیکن کتنا مشکل کام ہوتا ہے کتنا چیلنجنگ ہے اس کی بہت بڑی اگزمپل اور ہمت کتنی چاہیے اس کی بہت بڑی اگزمپل جو ہے وہ کنی صاحب نے سیٹ کی اور پروگرام کا اگر وقت ختم نہ ہوتا مزید دل چاہ رہا تھا گفتگو کا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہماری خواہش ہوگی کہ دوبارہ کسی دن ہم دوبارہ بیٹھیں اور مزید اس پہ گف شپ کریں فیوچر پلانز بھی بھی پوچھنے تھے کنی صاحب سے لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا پروگرام کا عرفان بھٹی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی